ہلو اسلام علیکم ایرے ورنیوکم باک ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ لے کر آئے ہوں چھے امیزنگ شربت کی ریسپی جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی وہ بھی ہم بنائیں گے بینہ کسی آرٹیفیشل فلیور کے نہ ہی کوئی ایملشن یوز کریں گے نہ ہی کوئی ایسنس یوز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ امیزنگ لگنے والی ہے یہ ریسپی اور یہ بازار سے خریدنے جاؤنا تو بہت ہی مہنگے پڑ جاتے ہیں تو گھر پر ہی بنائیے وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے تو ویڈیو بہت ہی ہلپ فل ہونے والی ہے تو پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور چلیں فٹا فٹ سے ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھیں سب سے پہلی ریسپی ہم بنائیں گے اورنج سرپ کی تو یہاں پر میں نے لیا ہے چار اورنج جس کا ہم نے ابھی اورنج جس نکالنا ہے تو اسے دیکھئے آپ چاہے تو اس طرح سے پیل کر کے نکال سکتے ہیں دیکھیں میں صرف صرف اوپر کا لیئر نکال رہی ہوں ہمیں صرف اوپر کا جو ایک اورنج لیئر پتلا سا ہوتا ہے نا ہم نے وہ نکالنا ہے اندر کا وائٹ پارٹ ہمیں بلکل نہیں چاہیے ادروائز وہ ہمارے سرپ کو کڑوا بنا دے گا تو آپ کو بہت ہی آرام سے یہ کام کرنا ہے دیکھیں میں اسکن دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہم نے نکالنا ہے بلکل وائٹ پارٹ نہیں آنا چاہیے اور ایدر آپ اسے اس طرح سے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے اس کا اورنجز نکال سکتے ہیں پر یہاں پر بھی آپ کو دھیان رہے کہ آپ بلکل ہلکا ہلکا اسے گھسیں گے تاکہ بلکل اورنج کا اندر کا پارٹ نہ آئے تو یہاں پر دیکھیں صرف اس طرح سے ہم نے کرنا ہے بلکل ہلکا ہلکا سا کیجئے گا تو بلکل وائٹ پارٹ نہیں آئیں گے تو اس طرح سے چلیے اس کے اورنجز نکال لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے چاروں اورنجز کے اورنجز نکال دیا اور میں نے پیل کر کے نکالا ہے اب چلیے یہاں پر ہم نے اورنجز کا جوس نکالنا ہے تو یہاں پر میں اس کا جوس نکال لیتی ہوں سارے کا اور یہ میں نے سارے اورنجز کا جوس نکال لیا ہے تو چلیے ابھی ہم اسے سائٹ پر رکھتے ہیں اب صرف بنانے کے لیے یہاں پر دیکھیں ایک پین میں ہم نے لینا ہے ون این ہاف کپ شگر اس کے بعد ون این ہاف کپ پانی ہم اس میں ڈالیں گے اور یہاں پر میں نے اب گیس کو آن کر دیا ہے اور اسے ہم نے اس طرح سے سٹر کرتے ہوئے پکانا ہے جب تک کہ یہ سارا شگر ڈیزولف نہیں ہو جاتا اور یہاں دیکھیں یہ سارا شگر اچھے سے ڈیزولف ہو چکا ہے پانی میں تو اب یہ تھوڑا سا گندہ سا دیکھ رہا ہے نا تو اسے کلیر کرنے کے لیے ساف کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے تھوڑا سا دودھ جس ٹوٹیبل سپون دودھ میں نے یہاں پر ایٹ کیا ہے اور یہاں پر اس میں اچھا سا عبال آنے دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا نا ملک کرڑل ہو جائے گا اور ساری گندگی اس کے فین کے روپ میں سائٹس میں جمع ہو جائے گی تو چلیے اس میں جمع ہونے دیتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ اس طرح سے سائٹس میں سارے گندگی ایک دم اس طرح سے جھاگ کے روپ میں تیار ہو چکا ہے تو بس اسے ہم نے کیا کرنا ہے ایک چھنی کے مدد سے اس طرح سے نکال کر کے اسے ہم نے ڈسکارڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھئے کہ آپ شیرہ ہمارا بلکل چاشنی بلکل تم ساف اور کلیر ہو چکی ہے یہ دیکھئے ہے نا تو بس یہاں پر اب ہم نے ڈالنا ہی یہ آرنج جسٹ جو ہم نے نکالا تھا اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر تھوڑا سا ہم نے اسے اُبلنے دینا ہے لگ بگ ایک منٹ کے لیے اور لگ بگ اسے میں نے دیر منٹ کے لیے پکایا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ ہمارا جو شگر صرف ہے یہ ہلکا سا یلوش ہو گیا ہے تو یہ آرنج جسٹ کا جتنا بھی اس کا فلیور تھا وہ پورا آ چکا ہے پانی میں تو یہاں پر اب ہم نے دیکھنا ہے اس طرح سے چیک کر کے یہ بلکل چپ چپا سا ہو جائے گا ہنی کے طرح لگے گا تو بس یہاں پر اب ہم نے ڈال دینا ہے یہ جوز جو ہم نے نکال کر رکھا تھا اس کے بعد اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے فلیم کو میڈیم ٹو ہائی میں رکھیں گے اور یہاں پر ہم نے اسے پکانا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے جب تک کہ یہ شرف پھر سے ہمارا تھوڑا سا گاڑھا نہ ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے سیڈریک ایسیڈ ون فوٹی سپون یہ ہمارے شگر صرف کو کرسٹلائز ہونے سے بچائے گا تو یہ ضرور سے ایڈ کریں گے اور یہ آرام سے ایزلی اویلی مارکٹ میں تو اسے مچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر چلیں اسے پکنے دیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے اور یہاں پر دیکھیں اسے میں نے دو سے ڈھائی منٹ کے لیے پکایا تھا اور یہاں پر یہ صرف کافی گاڑھی ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ اسے اس طرح سے چیک کریں گے نا تو یہ کافی آپ کو چپ چپا سا محسوس ہوگا بلکل ہنی کیسے کنسٹنسی کی ہوتی ہے بلکل ویسی گاڑھی کنسٹنسی کی ہمیں چاہیے تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں نزدیک سے بلکل آپ کو چپ چپا سا محسوس ہو رہا ہے تو بس یہاں پر یہ ہمارا شگر سرب بن کر ریڈی ہے اور بلکل اچھے سے یہ ہمارا بن چکا ہے تو بس یہاں پر دیکھیں اس میں اچھا سا کلر لانے کے لیے آپ چاہے تو یہاں پر کلر دے سکتے ہیں ادر وائز آپ پوری طرح سے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں اورنج جسٹ کے وجہ سے اس میں اچھا سا کلر آ چکا ہے لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا اسے اور اچھا سا کلر ڈالنے کے لیے میں تھوڑا سا ایک سے دو ڈراب یہاں پر اورنج کلر کی ملا دے رہی ہوں آپ چاہے تو اسے اسکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اسے دیکھیں اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے اور یہ ہمارا ریڈی ہو گیا میں نے گاس کو بند کر دیا چلیے چھان لیتے ہیں اسے اور پھر اسے تھنڈا کر لیں گے اور پھر ہم اسے باٹل میں بھر لیں گے اور یہ اورنج سرپ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے چلیے باٹل میں فل کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے باٹل کو پہلے سے ہی اسٹیرلائز کر لیا تھا اور بلکل صاف ستھرا بلکل ڈرائی ہمارا باٹل ہونا چاہیے تو اس میں ہم نے فل کر دیا ہے لیڈ لگا لیں گے اور اسے آرام سے سٹور کریں اور آرام سے اس کی شربت بنا کر پی جئے تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا نیکس ریسپی کے طرف بڑھتے ہیں نیکس ریسپی ہے رو افزا کی روز صرف بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے لیا ہے روز پیٹلز جیسے میں نے واش کر کے اس طرح سے چھنی میں چھان کر رکھ دیا تھا یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے ون کپ شگر اس کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی اس کے بعد یہاں پر میں نے گیس کو آن کر دیا ہے اور اسے ہم پکاتے ہیں جب تک کہ شگر ڈیزولو نہ ہو جائے اور یہاں دیکھیں شگر کو تھوڑا سا کلر کرنے کے لیے ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا دودھ جیسا ہم نے سیم پہلی ریسپی میں کیا تھا سارے پروسس وہی ہے تو بس یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا شگر صرف اچھے سے کلر ہو چکا ہے تو اسی سٹیج پر ہم نے ایڈ کر دینا ہے یہ روز پیٹلز جو ہم نے واش کر کے رکھا تھا تو یہاں پر میں نے تقریباً آٹھ سے دس روزز کو لے کر اس کے پیٹلز الگ کر لی ہے اور یہ دیسی والے گلاب ہے چائنا والے گلاب نہیں لیں گے جس میں خوشبو نہیں آتی یہ بہت ہی سی خوشبو آرہی ہے اس میں سے تو ایسے والے گلاب لیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دیا اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے ڈرائیڈ روز پیٹلز اس میں بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے مارکٹ میں ایزلی اویلیبل ہے تو ہاف کپینے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اور اسی پیچ میں ہم نے یہاں پر اسے اچھا سا نائس روحفظہ کا کلر دینے کے لیے دو سے تین ڈرپ پنگ کلر کے ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھا سا مکس کر دیں گے اور یہ دیکھیں نائس روحفظہ کا کلر آ چکا ہے اور یہاں پر تھوڑے دیر پکانے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں اس طرح سے آپ چیک کریں گے تو یہ بالکل ہنی کے کنسٹسنسی پر آ جائے گا بالکل چپ چپ ایسا ہو چکا ہے تو یہاں پر اچھے سی خوشبو دالنے کے لیے میں نے روز وارٹر ایڈ کیا ہے وان فوت کپ اس سے نائس روحفظہ کا سینٹ آ جائے گا بہت ہی اچھا سا تو اسے ہم اچھے سے اوبال لیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ پھر سے اس طرح سے جب گار ہی کنسٹسنسی پر آ جائے گا واپس سے تو ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں بلکل اچھے سے کوٹ ہو رہا ہے اسپیچولا پر اور اسے آپ اس طرح سے چیک کر کے دیکھیں گے بلکل چپ چپ ایسا ہوگا ہنی کے طرح لگے گا تو بس یہاں پر یہ ہمارا روز سیرپ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو بس چلیے اسے ہاں پر ہم نے گیس کو بند کر دیا ہے اور اسے ہم چھان لیتے ہیں اور اسے ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو بس اسے ہم باٹل میں فل کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں باٹل کو میں نے پہلے سے سٹریلائز کر لیا تھا ہر ایک باٹل کو آپ نے سٹریلائز کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے کچھ بھی یہاں پر رکھنا ہے تو یہ دیکھیں آپ اسے آرام سے انجوائی کیجئے مزے سے بلکل روزہ والا ٹیسٹ آئے گا تو چلیے نیکس ریسپی کے طرف بڑھتے ہیں تو نیکس ریسپی ہماری ہے یہاں پر بلو کراکو سیرپ کی تو یہاں پر دیکھیں اسے بنانے کے لیے میں نے ایک پین میں لیا ہے ایک کپ چینی اس کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے ایک کپ پانی کے پھر اس کے بعد گیس کو ہون کر دیں گے اور اسے پکائیں گے جب تک کہ شگر ڈیزولو نہیں ہو جاتا جیسا کہ ہم نے سیم پروسس کیا ہے پہلے ہی دو اپنی ریسپیز میں اس کو بلکل کلیر ہونے تک وہ سارے ریسپیز بلکل سیم رہے گی تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈیزولو ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اسے تھوڑا سا کلیر کرنا ہے جس کے لیے میں نے یہاں پر دودھ ڈالا ہے اور پھر ہم اسے بھی چھان کر نکال لیں گے اس کے سارے امپیورٹیز کو اور یہ دیکھیں یہ شگر سرپ اچھے سے بلکل کلیر ہو چکا ہے تو اسی سٹیج پر ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایک ایک انج کا ٹکڑا دالچینی کا دو اور اورنج جیسٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے ایک اورنج کا میں نے جیسٹ نکال دیا تھا یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک اورنج کا جوس اس طرح سے ڈال دینا ہے اور چلیے یہاں پر ہم نے دونوں کو پکا لینا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا سا شگر سرپ گاڑھا نہ ہو جائے اور لگ بھگ میں نے اسے دو منٹ کے لیے پکایا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بلکل شہد کے جیسا گاڑی ہو چکی ہے تو بس یہاں پر ہم نے ڈالنا ہے اسے بلو کلر تاکہ اس کا یہ بلو کڑکو کا کلر جو ہوتا ہے وہ آ جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک ڈراب سیف ایڈ کیا ہے اور بس یہاں پر یہ کلر ہمارا آ چکا ہے اس سے زیادہ ہم یہاں پر نہیں ایڈ کریں گے تو بس چلیے اسے ہم نے گیس کو بند کر دینا ہے اور اسے ہم چھان لیتے ہیں ایک بول میں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے ابھی ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے چلیے اسے بوٹل میں فل کر لیتے ہیں اور یہ اتنی امیزنگ سے ریسپی ہوتی ہے اسے امیزنگ امیزنگ طرح کے موکٹلز بنایئے شربت بنایئے بلکل آپ کی مرضی ہے تو ٹرائے ضرور کریں گے اور چلیے نیکس ریسپی کے طرف بڑھتے ہیں اب یہاں پر ہم نے بنانا ہے راو مانگو سکویش تو یہاں پر دیکھیں اسے میں نے راو مانگو لیا تھا دو بڑے بڑے جسے میں نے پیل کر کے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹ لیا تھا اسے ہم مکسی کے جار میں آٹ کر کے تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اس کا ہم نے بلکل فائن پیسٹ بنا لینا ہے اور یہاں دیکھیں اس کا میں نے ایک فائن سا پیسٹ بنا لیا ہے اسے ہم چھنی میں چھان لیں گے جسٹ تو انشور کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ ہو کوئی ریشے نہ ہو تو ہمیں بلکل فائن پلپ چاہیے تو یہاں دیکھیں یہ ہمارا بلکل فائن پلپ ریڈی ہو گیا ہے اور چلیے اسے ابھی ہم نے سائیٹ پہ رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے سکراش بنانے کے لیے ایک کڑھائی میں لیا ہے ون این ہاف کپ شگر ون این ہاف کپ ہی پانی ہم نے یہاں پر آٹ کرنا ہے پھر گیس کو آن کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے اسے پکانا ہے جب تک کہ شگر ڈیزولف نہیں ہو جاتا اور یہاں شگر صرف ڈیزولف ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا دودھ جیسا ہم نے پہلے ریسپیز میں کیا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے یہاں پر شگر صرف کو بلکل کلیر کرنا ہے ساف ستھرا کرنا ہے تو یہاں پر جیسے ہم نے بلکل پہلے کیا تھا یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے یہ ہم نے منگو کی پیوری جو ہم نے بنائیا تھا یہ کلیپنگ اس سے مس ہو گئی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ ہی ایک ہمیں ایک پر اٹھ کر دینا ہے بلیک سالٹ یمینے لیے ون ٹی سپون اسے اچھا سا اس میں ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی اچھا سا امیزنگ سا ٹیسٹ دے گا اسے اچھا سا میکس کر دیا اسے پکاتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے اور یہاں پر اس میں اچھا سا کلر لانے کے لیے رو مینگو کا تھوڑا سا ہم نے گرین کلر اٹھ کیا ہے تو یہاں پر اسے اچھا سا میکس کر دیں گے اور دیکھیں اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے ہیں آپ کو نہیں چاہیے کلر تو آپ اسے افوائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اسے ہم نے اچھے سے مکس کیا اور پکاتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے جب تک یہ بلکل گاڑھا نہ ہو جائے اور یہاں پر دیکھیں اسے پکاتے پکاتے یہ کافی حد تک گاڑھا ہو چکا ہے تو بس یہاں پر ہم نے سرٹک ایسے ڈیٹ کرنا ہے وان فوٹ ٹی سپون اور اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ہمارے سکویش کو کرسٹلائز ہونے سے بچائے گا اس میں جو شوگر ہم نے ڈالا ہے نا وہ سے کرسٹلائز اسنج سے پیونٹ کرے گا تو اسے ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور بس کچھ سیکنڈز کے لیے پکا لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ کنسسٹنسی بلکل پوفیکٹ ہے سکویش کے لیے تو بس اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سکویش اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو چلیے اسے ہم بوٹل میں فل کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ تھوڑی سی گاری کنسسٹنسی کا ہوتا ہے کیونکہ یہ سکویش ہے تو سکویش تھوڑی سی گاری کنسسٹنسی کا ہوتا ہے تو اسے میں نے بوٹل میں فل کر لیا آرام سے انجوائی کیجئے ترہ ترہ کے شربت بنائیے بہت یہ امیزنگ سا لگتا ہے چلیے نیکس ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں اور ہماری نیکس ریسیپی ہے مانگو سکویش کی یہ جی ہاں یہ رو مانگو سکویش ہم نے پہلے بنایا تھا ابھی ہم مانگو سکویش بنا رہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ایک کپ شگر ساتھی ڈالیں گے ایک کپ پانی گیس کون کر لیں گے اسے ہم نے ڈیزولف ہونے تک پکانا ہے پھر ہم اسے کلیر کر لیں گے جیسا ہم نے پہلے ریسیپیز میں کیا تھا شگر صرف کلیر ہونے کے بعد میں ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے تو چھیل کر کے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کٹ کر کے پھر اسے مکسی کے جار میں ڈال کر کے اس کا میں نے پیوری بنا لیا ہے اور اسے میں نے ایک پر چھان پی لیا تھا تاکہ اس میں کچھ بھی چھوٹے گٹلیا نہ ہو اور ریشے بھی نہ ہو تو یہ میں نے مانگو کا پلپ لیا ہے ون این ہاف کو ہم نے یہاں پر اپر کرنا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے فلیم کو میرے میڈیوم کر دیں گے اور میڈیوم فلیم پر اور یہاں پر دیکھیں لگ بھگ میں نے اسے 3 سے 4 منٹ کے لئے پکایا تھا میڈیم فلم پر اور یہاں پر یہ اس طرح سے گھڑا ہونے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں اسکویش کے شکل میں بلکل آ چکا ہے تو جیسا ہم نے روہ مینگو سکویش بنایا تھا بلکل یہ ویسا ہی تیار ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے سیٹری کیسٹری بھی ڈیالا تھا 1 فورٹ ٹی سپون لیکن وہ کلیپنگ مجھ سے مس ہو گئی ہے تو وہ آپ ضرور سے آٹ کریں گے تاکہ ہمارا شگر سرپ اسے کرسٹلائز نہ ہو تو یہاں پر چلیے اسے تھنڈا ہونے کے لئے ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا مینگو اشکویس بن کر ریڈی ہے تھنڈا ہو چکا ہے اسے باٹل میں فل کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے امیزنگ سے مینگو اشکویس ریڈی ہے تو بنائیے ترہ ترہ کے شربت انجوائی کیجئے اس گرمی میں چلیے نیکس ریسپی کے طرف پڑھتے ہیں اور ہماری آخر والی ریسپی ہے کالا کھٹا صرف بنائیں گے تو اسے بنانے کیلئے میں نے یہاں پر ایک کھڑائی میں لیا ہے ایک کپ شگر ایک کپ پانی بھی آٹ کریں گے فلم کو آن کر دیں گے اور اسے ہم نے شگر ڈیزولف ہونے تک پکانا ہے پھر تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کے امپیورٹیز کو صاف کرنا ہے اور یہ پروسس پورا سیم ہے جو ہم ہر سٹیپ میں کرتے آ رہے ہیں ہر ایک ریسپیز میں کرتے آ رہے ہیں اور یہ میں اسے کر رہی ہوں کیونکہ میرا شگر تھوڑا سا ساف نہیں تھا اگر آپ کا شگر ساف ہے کیلئر ہے تو آپ کو یہ پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں اسے اچھ سے ہم نے کیلئر کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم نے آٹ کرنا ہے بلاک سالٹ یہاں پر میں نے ون ٹی سپون آٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر لیا ہے میں نے بلاک پیور پاوڈڈر ہاف ٹی سپون اور یہاں پر ون این ہاف ٹی سپون روستیڈ کیومین پاوڈر ایڈ کریں گے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ریسپی کے لیے روستیڈ کیومین پاوڈر کا آپ باہر میں بھی کھاتے ہوں گے تو آپ کو ٹیسٹ اچھے سے آتا ہوگا تو یہ سارے چیزیں میں نے ڈال دی اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور میڈیم فلیم کر دیں گے اور اسے پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا سا گاڑھا نہ ہو جائے تھوڑے دیر پکانے کے بعد میں یہاں پر ہم نے ڈالنا ہے سیٹریک ایسیڈ وان فورٹ ٹیسپون ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر چلیے اسے پکنے دیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے اور یہاں لگ بگ دو منٹ ہونے کو آ گیا ہے تو تھوڑا سا کلر ایڈ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر بلاک کلر ایڈ کیا ہے اور ساتھی میں نے وانڈ روپ یہاں پر تھوڑا سا ریڈ کلر ایڈ کیا ہے ہانی کی کنسسٹنسی پر آ چکا ہے تو میں نے یہاں پر گیس کو بند کر دینا ہے اور اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ صرف ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے چلیے اسے باٹل میں فل کر لیتے ہیں اور یہ اتنی امیزنگ سی ریسپی ہو دی ہے جس کے ساتھ آپ کے بچپن کی جو یادیں ہیں وہ تازہ ہو جائیں گے تو بنائیے گا پھر مجھے ضرور کمیٹ کر کے بتائیے گا میں ریسپیز کیسے لگی ہیں اور یہاں پر میں نے ایک سے ایک بڑھ کر آپ کو شروع کے ریسپیز دی ہے بہت ہی آسان طریقے سے بینہ کسی ایملشن کے بینہ کسی آٹیفیشل فلیور کے بینہ کسی ایسنس کے تو آپ کو بہت زیادہ امیزنگ لگے گی اور آسانی سے آپ بنا پائیں گے تو بنائیے گا پھر مجھے ضرور کمیٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے فرنس این فرمیز کے ساتھ شیئر کر لیجئے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا پلیز سبسکرائب میرے چینل اور بین نوٹیفیکیشن کو ضرور سے پریس کر لیں گے اور شریف ملتے ہیں کسی نیکسٹ امیزنگ والے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے با بائی اللہ حافظ and thank you for watching